اسلام علیکم ویلکم تو ازبا فوڈ آج ہم بنا رہے ہیں مٹن چوپ مٹن چوپ کے لیے میں نے ون کے جی کوشت لیا ہے جس کو اس طرح سے کٹنگ کروا کر چوپ کو رکھ لیا ہے اچھا سا دھو کر ساف کر لیا ہے ایک پینے لیں گے ہم ایک پینے میں اچھا سا ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے ادھرک لیسن کا دونوں کا ملا کر پیسٹ لیا ہے پوڈر لیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں پاس کٹی لال میٹھ ہے ہاف ٹی سپون میں پاس نمک ہے یہ ڈال دیں گے ہم اور اس کو ایک گلاس پانی کے ساتھ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ تقریباً آدھا جب کل جائے گا اس میں باقی سپائسیز ہم اس وقت ڈالیں گے میں ایک گلاس بڑا گلاس پانی ڈال رہی ہوں ایک بڑا گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر گلنے کے لیے آپ چاہیں تو تھوڑی سی آپ پیاز ہی مسالی کے لیے لے سکتے ہیں مسالہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں یہ فرائی کرنی ہے ہم میں رکھ رہی ہوں اس کو پکنے کے لیے خلیم میں نے اون کر دیا ہے اس کو میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں خلیم میں نے اون کر کے اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے یہ اچھے سے گل جائے گا تو اس وقت تقریباً یہ 20 سے 25 منگ میں ہمارا اچھے سے گل جائے گا اس وقت تک ہم بناتے ہیں اس کے مسالے میں نے لیا ہے جب کا مسالہ کسوری میتھی لے رہی ہوں تھوڑی چی تین ٹیبلی سپون بھر کر میں نے دہی لی ہے اور ایک ہم ڈالیں گے لیموں سیڑھ ہم اس کے نکال دیں گے اس کی کریں گے اچھی سی مکسن اس کی کریں گے اچھی سی مکسن اور دو ٹیبلی سپون میں لے رہی ہوں چلی سوس اس کا فیور اس میں بہت اچھا آتا ہے دو ٹیبلی سپون کے قریب میں نے اس میں چلی سوس آپ اگر چاہیں تو اس کی کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا کلر ڈاک کلر لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ فود کلر کا استعمال کر سکتے ہیں تندوری میں فود کلر ہوتا ہے ہمیں اس کی روتیں اگر آپ تندوری استعمال کر رہے ہیں تو باقی ہمیں گانش کے لیے چاہیے ہری میچ اترک اور تھوڑا سا دھنیا جو ہم بعد میں استعمال کریں گے ایک ٹیبلی سپون میں نے ٹی سپون سوری بھر کر کٹا زیرا اور بھنا زیرا لیا ہے یہ ڈال رہی ہوں میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے جب ہمارا ہاپ کل جائے گا ہم اس میں اس وقت ڈالیں گے یہ سب چیزیں اتنے ہمارا گوشت کر رہا ہے 20 سے 25 منٹ ہمارے گوشت کرنے میں لگیں گے تو پھر ملتے ہیں اس کے بعد موسیقی موسیقی